ساڑھی گفتنی بابا جی لائے گئے ہیں کہ بھائی پیغام دینے رہنا ساڑھا کام میں آزان کر دینا کوئی نماز بستی آج جماعت کرا دینا یہ کوئی نہیں آئے گا کہ ساڑھا کام نہیں دینے دینا ہی آزان دے رہے ہیں تو اے وی نہیں کی اے وی وقت آڑے آتھو لنگ جا گئے پھر شام آلے گا جا کے پوچھو انہوں نے آج کی آلام میں وہ بھی ہیں جی پھرتے تھے ہیں جی پاکستانیے تھے رہا تھے سانوں جی کچھ نہیں ہونا آج انہوں نے کوئی جا کے پچھو بابا جی فرماندی تھے شام آدھر کی بلکل پورا من محول سی لیکن آج شام آلے گا پچھو لیکن بابا جی فرماندی تھے کہ ملک شام گئے بابا جی فرماندی تھے کہ میں شام بھی پہاڑی چڑھیا نا میں بکھریا کہ پورا شام گئے نا دشان دینال چھتے ہوئی اسی جو بھی ہونگی اس ٹیم اس دینال چھتے ہوئی اسی جی آج شام آلے گا پچھو نا کوئی ایک لکمہ بھی کھان واسکتے ہوئی نہیں رب بول ڈاڑا ہے تو آڑی میری بوتھی واسکتے رب نے دنیا نہیں بنائی ہاں اے سمجھے تو آڑی کوئی غلط پہمی ہوئی میرے باستے بنائی یا فلاں پیر باستے فلاں مول بیز اب کسی واسکتے بھی نہیں بنائی رب نے ساری کائنات اپنے حبیب باستے بنائی بس پوئی کائنات دونوں جہان رب نے اپنے حبیب باستے بنائی کسی دے بوتھی واسکتے نہیں بنائی کہ فلاں جو انہاں دے گل کوئی نہیں نا جو تسی انہاں دے عزت تے پیرا نہیں دے رہے کوئی انہاں دے وہاں سے کوئی تھے کہ بزرگ ادرات بھی بیٹھے آئیں دے کیامہ داری تنے حضور نے کوئی لوگ نے کہا جی میرے پتر نکا سیدھ رہا تو آڑی عزت تے پیرا نہیں دیتا انہیں کہ جی میرے فلاں مسئلہ سیدھے حضور نے کیامہ داری اپنے صحابہ نو پیش کر دیتا حضور نے امام حسین دے پترہ نو پیش کر دیتا کہ بھائی انہاں ابھی تیرے پتر نکا سن زیادہ امام علیہ السلام دے امام علی اکبر نو پیش کر دیتا کہ لیا بھئی آئے اہت میدار نے کربلا بھیج پہنگے تیرے پتر نو پیش کر دیتا کہ نے کہا جی میرے چاچا میرا فلاں چاچا جانا فلاں پارٹی بھی سیدھے میں اس وقت تیل پیجے مخالفت کر دا سی کہ حضور نے اپنے چچا میرے حمدان پیش کر دیتا کہ انہاں دے اسلام سے جگر کے لیجے کٹے گردے تیرے چچا جانا جی کی نے کہا جی میں بڑا سی کہ حضور نے امام بن مہادی کر دیتا اپنے پیش کر دیتا چھاسی سالہ بڑے صاحبی جنگ میں مدان میں پہنچ گیا اپنے آپ نے بدلو مرد نے جانے کوئی پتہ کوئی نہیں آج گلد ہے ویسے ہی کوئی نہیں بجلدیا تھا بنا چلدیا جی حضور نے فرمایا سب تو صدقہ ناغ منظر میں قبردہ دیکھا حضور نے فرمایا حضور نے فاس گیا نا کیامت تک پسیا ہی رہنے سوچیا کرو صدقہ چیزیں نہیں رہنے صدقہ کی نہیں رہنے صدقہ بائشائی میرے رب دیئے صدقہ کیسے نہیں رہنے سارے نے چلے جانا کم اگر ہم اتنی وفا کر رکھتے جاؤ حضور فرمان فرشتہ نے نہیں بھائی نے میرے واسد دین واسد بڑی محنت کی تھی انہیں اس حالات جو بڑی محنت کی دین واسد جو تو سارے مخالف سن سارے جنسان کے نہیں یہ کیا ہے اس طرح میں نے کھڑو گیا کہ نہیں بھائی میں حاضر ہوں حضور کے دین واسد میری اولاد بھی حاضر ہے کیوں کہ صحابہ دا نارا نا فائنہ بیو والدہ تیبا اردی لیردی محمد منکو مکاونس حضور مدان جنگ میں کہا یا رسول اللہ میں بھی میرا ماں پہ ہوگی میری ساری اسطان تو آریز ادیز قربان ہے اے تو چوتہ سال دین واسد نارا ہے اپنے آپ نو بدلو اے انج نہیں ہونا جی میں تسی لگے پھر دے ہونا حضور محفل دے بڑے آدابا حضور مدسیہ نہیں امام تکیز سکی نے کتنے سخت کیا گیا حضور مجلس کے آداب کی میں آنا اپنے آپ نو بدلو بڑا ہو گیا بڑی رسمن محفل ہو گیا بڑے رسمن نارے لگے ہیں ان عملی طورت میں دا ہاتھیں کام کران در رکھتے ہیں یہ تسی نہیں بدل ہو گئے نا دین نہیں آنا دین پہلے آپ نو آفتے نافذ کرو آپ نو بدلو سمجھو کہ قبر جو حضور نے پچھنا حشری سوال ہونے حضر انس بن مالک کی کہنے شفاعت جو نہیں پھر ملنی نہ دی حضر انس بن مالک کی کہنے رضی اللہ تعالیٰ کہنے یا رسول اللہ قیامت انسوں نے کتے تلاش کریے حضور نے فرمایا حوض کو سر تھے میں اپنی پیاسی امت پانی پھنے رہے اور نے کہا یا رسول اللہ ادھر بھی نہ ملے حضور نے فرمایا انس میں اتھے میزان تھے اپنی امت دینامنا امائے مال نو بغیر صحاب کتاب تو کہہ رہے ہیں بھئی نکلو 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 حضور ادھر بھی نہ ملے حضور نے فرمایا میں اپنی سرات دی امت دینام رب سلیم جس صداعنا البزار رہے ہوں وہاں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادھر بھی نہیں تو حضور نے فرمایا انس چکر جا جتے بھی میرے گناہگار امت دین و میری لوڑ بے کی موتیں موجود ہیں بس ساری دن کی گناہگار بڑھن کے رہنا ہے حضور نے دین دا کم کرنا ہے وقت دار نہیں بڑھنے دین دے بارے گل نہیں کرنی تو ہوتے میں غلط ہو سکتے ہیں ہاں میں ہاں کمزور کہ میں جناب دین دے نہیں چل سکتا دین دے بارے گل نہیں کرنی حضور نے فرمایا میں جڑا مطاہ دین دے کے جا رہا انہوں دن بھی دین نے تو رات بھی دیں اس دین دے بارے کدے بھی بے گلنی کرنی میں بوز دن لانا میں تلوار نے چک سکتا لیکن میں حضور دی تلوار دی نفی کیوں کرا میرے آکھو مولا ہستائی غضوات جندر بنفس نفی ستلوار چکے لے گئے انہوں نے مولوی انہوں نے جناب اسلام امن امن حجر دے بے کے میں کہا پھر دس بتائے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں دس بھئی پھر ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گھر ہو سکتی تھی حجرے میں شمائی میں یہ تھی انہوں نے دس حجرے ہیں میں کہا پھر میں امام حسین کو انہوں نے پشنا سی کہ حضور تسی کیوں کربلا بھی چاہے انہوں نے دانے دی کمی سی انہوں نے مریضہ دی کمی سی آج کوئی سید ہوئے صرف آل رسول لوڑا دعویٰ کرے نا دی میں سید ہاں تو لوگ انہوں نے پہنے بھی چمدے کہ یار سید سبحان اللہ حضور دی آل تو تو بنفس نفیس مولا کائنات شبیہ رسول ہوئن تو انہوں نے بجریج بہن دنوڑنی سی وہ بہنیں مریض کرتے لیکن انہوں نے کیوں کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر قربانی دن آئے اسلام وہ تھے اپنی پوری آل رات لیکن میدان ہی خون گیا آج تیری میرے لوگ جانا اتنی قیمتی آن گیا اسلام بچائی پھر دیا تو کوئی گل نہیں بچائی پھر دیا آخر قبر تیرا اپنے رکھی اسی گل دے یا دعویٰ ایسا بندہ کرنالہ کہ کبھی جی میں نہیں مرنا مرنا تھے ہے بڑی غضور نے فرمایا جی رات قبر دی میں اور میں نے گل یاد آگئی بابا جی جیلی سرنا بابا جی کہ میرے بابا جی راتے ہیں بابا جی کہنے یار بیکو اتھے بندہ بھی ہے اللہ 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 اتھے لیڈ بھی جال رہے ہیں باہروں ملازم آنڈا چیز کھا روٹی بھی مل رہے ہیں پتہ رہائی بھی ہو جائے کہ نہیں تھے سال با دو سال با رہائی بھی ہو جائے ہیں میں کبھر ہی تیتنی جگہوں ہوں نہ لیڈ کرنی نہ پچھلیاں جاں پچھنا کہ بھائی بابا بڑی کیا میں اتھے آنا حضور نے آج اسی حضور نے کیوں بے وفائی کریں آج یہاں چار کم کمیں دی خاطر چار جناب جاراں دی خاطر ماں پہ دی خاطر دائمہ دی خاطر اسی حضور نے بے وفائی کریں گا بابا جی فرمائے اتھے آنا حضور نے پچھنا پچھنا بھی کوئی نہیں پچھنے ہیں بھائی بڑھیں کیے سال بعد چلے جاؤں میانی صاحب کبرا جناب کھلیاں پیان کچھ پچھنا نہ نہ کوئی قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شما بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا شما بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا اس لئے حضور نہ وفا کرنے صرف تحریک دا مقصد بابا جی ساری زندگی عزال دے کے جاندے رہنے کہ تحریک دا اور کوئی مقصد نہیں تحریک دا مقصد ہے کہ حضور دا دین تخت تخت اور کوئی مقصد نہیں آج تو بات در کوئی بیگ گال نہیں کرے گا یہ ان کو کسی جنسی سپورٹ کرتی ہے کوئی گال کرے انہوں نے کہیں یار تیری میر بانی سانو ایک بابا تیار کر دے پھر جنسی میر بانی ہوگی تیری بڑی میر بانی ہوگی یہ نئی نا تے پھر بس کار دے بڑیاں گلنا بانی آخر یہ جواب بھی جائے رہا ہے کلنامہ آئے مال کھن لے اس جملے دا تو انہوں یہ صاحب دے نا بڑھنا اس دن دے حضور نے فرمایا جنہ بکرینوں مارے ہوئے گا نا اللہ قیامت انہوں نے فرمایا گا اس بکرینوں کے چل بھئی انہوں سنگھ دے گا بھگاہ سنگھ آلی بکرینوں چل بھئی انہوں میرے سامنے مارے اتنا عدلالہ دن ہوئے گا اس دن کیونکہ تو اس بیہ کے گلن کر دیو ساڑھے بارے تحریک کے بارے گلن کر دیو تو انہوں قیامت کے صاحب دے نا بہت سی بابا جی ذات کل گئی نا مرن تو بازی سارے مند اتھے صرف مرن واسے منوان واسے مرنہ پہندے میں دے ویکھا پاکستان دے اندر جنادے پڑھنگے لیکن اوئی قوم حضورت عزت واسے بلایا جائے تھے نہیں یہ کہے گی یہ فلان کے لئے ہے فلان کے لئے ہونٹے سمجھ جاؤ بھئی ہونٹ بسو بس کر دے ہونٹے کندے کو لو دعویٰ کرنا کہ ملک سمارے گا نا پنچ سالوں دودہ اٹھارہ بھی انہوں لائے کے آئے یہ تبدیری لے کر آئے گا بھائی جہاں نے چکھے ہوں بھائی جہاں نے چکھے ہوں نے بھی حضورت غلام بہتے ہیں جنسین مقبر بھی بیٹھیں نوٹ در اوال کر کے لکھاں کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے ملائے کے آئے راج کے ویکھ لے آجے کوئی تبدیری کوئی نہیں تبدیری صرف حضورت دین نالا انہوں نے بلدی آتے الیکشن آنے تجھے حضورت دین سیاسی بھائی حضورت دین ہے ہی سیاسی حضورت دین حضورت دین کل ہم سیاسی ہے کیونکہ میرے آنکھوں مولا نے خود مسجد نبی جبیہ کے دس سال سیاست فرمائی سمجھاری صدیق اکبر نے سیاست فرمائی کہ آج تک جناب ساڑھے جناب شیع شاہ صوری تک سیاست ہی ہو دی رہی اسلام جو کوئی جو دو پاور نہیں ہوگی نا توسی بھی گل نہیں کوئی نہیں جنب رات سعود کھا رہاں اللہ فرمائی اللہ فرمائی جو ربنا سعود کھاندانا باز نہیں آنا سعود کھاندانا اللہ رسول اللہ علانہ جنگ کریں کریں ہم جو تو پوری قوم قوم دو تو لیکل اللہ دکھ ذمہ دار حکمران اللہ رسول اللہ علانہ جنگ ہوں گے کیا اس قوم دی محشر ٹھیک ہو سکتا ہے اس قوم دے کوئی رحمت آسکتا ہے اللہ رسول اللہ علانہ جنگ کی تھی بیٹھی پوری قوم تکہ دے کینے آواز نے بلند کی تھی کہ یار بس بڑی کریئے انہوں کی کرنا ہے یہ حکمران یہ ساڑے دے کر دینے تھے جو حکمران تو تھلے لہت دینے سارے نس کے باہر چلے جاتے ہیں میں انہوں نے نا لینے میں جو جو نہیں گمنام ہونے جانے دن مدن اور گمنام ہو جانگے بندہ ہونتاہت اللہ علیہ السیاہ نانی لہنہ نے مسجد بڑی پا کے موضوع بھی بڑا ہے آج انہوں نے پلیتاں نام ہی لہنے دے او جی میں گمنام ہو جاؤں گا میں کہے کہ تُو بھی وردی پائی ایک وردی میں امتاز قادری ہوں گئی اس نے وردی غور وست قربان کی تھی تُو وردی کچھ نہیں کیتا تُو اپنے ذات غیرن اور یار وست قربان کی تھی تیج تیرا نام ہی کوئی نہیں تھی تُو اپنے 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 احساس ہو گیا کہ بھائی ہوں میں لتھنگا تے گمنام ہو جاؤں گا ایک اوئے بندے جنہیں کوئسار مارکی ٹھیک اندر بردی حضور دے نا تے قربان کی تھی تے پھر آج بھی لوگ کہیں انہیں ممتاز قادری ممتاز قادری اے گا اللہ اللہ میں اقبال بلو کچھ ہے میں اقبال چھ سال پوری پاکستانی میں ٹھنڈا چلانا لے بندہ ہوئے تے گمنام ہو جاؤں گے تے کوئی حضور دے سپاہی کانسٹیبل ہوئے لیکن بردی حضور دے قربان کرتے ہوئے کی بلے بلے اور یہ ہوئے کی وجہ اقبال کرتے ہیں تے انہوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہوگا کی محمد سے وفا حضور نا الوفا کرنی اے جیلے آئے بیٹھے انہمہ سے بھی بیغام میں تُسی بھی مرنا ہے کم ازم اس چان و شوکت نا المنو کہ حضرت خالد بن ولید دی صف اندر آج را ان حضور دے غلامان اللہ متھا لاؤ متھا لاؤ جسی ویٹھ لائے ہیں حضور دے غلامان اللہ متھا نہیں لائے جا سکتا ساڑا اور کوئی مقصد نہیں دن رات اوڑا یہی بہت دران جسی جو دن رات حضور دے نائی لینے ہیں دن رات حضور دے نائی لینے ہیں ان تُسی لوگ کرنے حضور دے دین نال کھڑے ہونے ہیں ہر بندہ اے سمجھے کہ میں حضور دے دین تخت ہوتے لائے کیا بس بڑی ہوگی بڑی انہوں پتا 75 سال ہو رہا ہے بڑی انہوں ازمالیا گلی دے بھی بڑ دتا نالی دے بھی بڑ دتا برادری دے بھی بڑ دتا ہونے اکدبا حضور دے دین میں بستے مہتے دے نچ کے پرچی پانے ہیں ہیں کہنا یا رسول اللہ ہورتے کچھ نہیں میرے کوئے لیکن میں توڑے ناعتیں آج پرچی اے جا رہے ہیں اے نچ کے پرچی جا رہے ہیں کہ نچ کے پرچی جا رہے ہیں ہر تھاندہ ہر بندہ نينی نے گلی اندر ہوئے لڑنا کننے نہ لڑنا کنننہ لڑنا کنننہ تم سی اب نعرہ لائے عنہ کہ آیا آیا لڑنا کنننہ لڑنا کننyorum کنی ہے آپ پہی جناب پہ جیدے ہوگے نا لبرل منافی سے سائے نسل جانوں کیشوئے تس کھلاب بھگئے نا رجوع گلیões بھوڑا کنرجا ہر تھاندہ بس نعرہ لڑنا کننے ٹھانی لڑنا نہیں بس نعرہ لڑنا یہ تو اثر ہے اللہ فرمائے دے نعرہ دلیران سے بن گونجتے نعرہ دلیران سے بن گونجتے بن گونجتے صحابہ نعرہ لاندھے سن دے کفار جناب کیلئے ہیں نہیں جناب اندر بیٹھا پانی ہیں ریکی رہنگو حضور دے غلام آگے اس وقت سے حضور نال محبت کرنی انہیں واہ کرنی جتے بیٹھو اے ویکھے کرو کہ جناب مالک نے دا سی نعرہ لارے نہ وہ مالک سانو بیکھ رہے کوئی بیکھ رہے یا نہیں بیکھ رہے مالک سانو بھرور بہت رہے ہیں